موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال انگو دیوننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجا فرائے جی یہاں بیجا فرائے کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور یہاں سے ہم چلیں گے نیوز کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اب ہم جی آج کی نیوز کی طرف تو چلیں گے لیکن اس سے بھی پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میری ٹویٹ یعنی کہ وٹ لگا دی دادا جی نے اس کو اتنا وائرل کر دیا ہے کہ سب مجھے فون کر رہے ہیں سب اس سے بات کر رہے ہیں سب بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی یہ ٹویٹ ہم نے بھی دیکھی بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے پسند کیا اور بہت شکریہ ان لوگوں کا بھی جنہوں نے پسند نہیں کیا اور انہوں نے نہ صرف بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے بلکہ کئی لوگوں نے تو فون کر کے بھی اچھی خاصی میری کلاس لے گی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تم کو شرم آنی چاہیے تم نے اس قسم کی ٹویٹ لگائی ہے تمہارے دادا جو ہیں ان کی روح یعنی کہ میرے گرینڈ فادر کی جو روح ہے وہ کتنی پریشان ہوگی لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے یا جہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے اسلام میں تو بہتر ہورے ملتی ہیں تو میرے خیال ہے میرے دادا تو بہتر ہوروں کے ساتھ بزی ہوں گے ان کو بالکل ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ نیچے دیکھ سکے کہ میں کیا کر رہی ہوں لیکن خیر بہرحال وہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف یو تھا جو مجھے لگا کہ ظاہر ہے جب میرے ایک کے بعد ایک دونوں بھائی بہار یورپ جا کے سیٹل ہو رہے ہیں ایک تو بلکہ ہو بھی چکے ہیں تو پھر ایسے میں یہ سوچنا کہ پاکستان میں ان کا فیوچر نہیں ہے یہ کہ کہنا کہ ان کا فیوچر پاکستان میں نہیں ہے بلکل اسی وجہ سے وہ اور ان کی فیملی باہر جا رہے ہیں اگر یہ بات میں نے ٹویٹر پر لکھ دی تو اس میں اتنا وہ بال کیوں آ گیا اتنا زیادہ لوگ ڈسٹرگ کیوں ہو گیا یہ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی کہ بھائی ہم تو اسی طرح سے بات کیا کرتے ہیں اب کسی کو نہیں اچھی لگتی تو کیا کیا جا سکتا ہے ہم چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف اور سب سے پہلی نیو جی آپ پاکستان کو لے کر ہیں اور آٹے کی جو کمی ہے آٹے کی جو کلت ہے شورٹیج ہے وہ اسی طرح سے ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں رمضان میں بھی لوگوں کے گھروں میں سوئی گیس جو ہے یعنی جس پہ ہم لوگ چھولا سمجھے گئے اس کے اوپر کھانا شانا جو بنایا جاتا ہے تو سوئی گیس نہیں آ رہی نہ سہری میں اور نہ ہی افتاری ٹائم پہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں آٹا جو دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے گورنمنٹ کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی کوائلٹی اتنی خراب ہے کہ کوئی نہیں کھا سکتا اس کے باوجود لوگ پہنچ رہے ہیں وہ فری آٹا لینے کے لیے اور کئی لوگوں کی ابھی تک جانے جا چکی ہیں کراچی میں بھی دو دن پہلے تقریباً فورٹین کے قریب لوگوں کا بتایا گیا جس میں فیمیلز بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں جن کی جانے گئی ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر آٹا دینا ہی ہے اور دینے کی ان کی حمد ہے تو پھر کوئی طریقہ ایسا بنائے جس سے کم سے کم لوگوں کی جانے تو نہ جائیں مگر بارل دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں آگے کیا کیا جاتا ہے ساسا جی کئی موبائل کمپنیز پاکستان سے جو آپریٹ کر رہی تھیں اور یعنی کہ جس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا آتا تھا میڈ ان پاکستان لوکل موبائلز ان کی کمپنیز جو ہیں تقریباً بارہ کمپنیز کا بتایا گیا ہے کہ وہ بند ہو چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزید یہاں پہ کام نہیں کر سکتے اس کے لیے مبارک بات کس کو دینی ہے اسٹیبشمنٹ کو دینی ہے گورنمنٹ کو د یہ ہمیں اگر کوئی بتا دے گا تو ہمیں تھوڑا سا کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی لیکن بارال یہ کمپنیز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور اسی طرح سے دوسرے بزنسز کو لے کر بھی لوگ کافی پریشان ہیں ہم بات کریں گے جی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی جی ہاں یہ دونوں بھائی جو ہیں آہ یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو آج کل ہمارے پرائیم منسٹر ہیں اور نواز شریف صاحب جو پہلے ہمارے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں دونوں جو ہیں رمضان کے آخری دس دنوں میں سعودی عرب جا رہے جی یا سعودی عرب کی طرف سے ان دونوں کو انویٹیشن دیا گیا ہے کہ آئیے اور رمضان کے آخری دس دن جو ہیں وہ آپ سعودی عرب میں گزاریے اب کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ٹرمز اچھے ہیں سعودی عرب سے تو ہو سکتا ہے کہ واپس آتے ہوئے وہ سعودی عرب کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ پاکستان کو کچھ فنڈ دے دے ایک بلین دو بلین تین بلین بتا کت ہم رکھ لیں گے ہمارے پاس جگہ بہت خالی ہے اور خزانے میں چوہے ناچ رہے ہیں تو جی یہ بتایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو کینگ ہے وہاں کی جو لوگ چلاتے ہیں سارا کچھ سعودی عرب کو جو پالیسی بناتے ہیں وہ کچھ پیسے بھی دیتے ہیں یا بس صرف نواز شریف دس دن وہاں پہ رمضان گزار کے واپس آئیں گے ویسے چانسز کم ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے بڑا اچھا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ جب بھی گئے ہیں سعودی عرب تو کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی آئیں یہ مت کہیے گا مگہمبوں کے بھتیجیں کچھ تو لے کر آئیں گے لیکن خیر شہباز شریف صاحب کا بھی ریکارڈ کچھ خاص خراب نہیں ہے لیکن اس سے مجھے یاد آیا آئی ایم ایف جی ہاں آئی ایم ایف کے بہت ٹائم سے ہماریاں جو ہے وہ راگ علاپہ جا رہا ہے آئی ایم ایف کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی ہے آئی ایم ایف ہمیں 1.1 بلین ڈالر دینے والا تھا ابھی تک نہیں دیئے ہیں کبھی کچھ بہانہ کر دیتا ہے کبھی کوئی کنڈیشن لگا دیتا ہے کبھی کوئی کنڈیشن لگا دیتا ہے اور اب فائنلی یہ ہوا ہے کہ جی ساکڈار صاحب جو ہمارے فائننس منسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستانیوں کو آئی ایم ایف کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی سر پاکستانیوں کو آئی ایم ایف کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی ہے وہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے لیکن پاکستانیوں کو تو ویسے بھی عادت ہے آئی ایم ایف کے بغیر رہنے کی پرابلم جاری چلی جاتی ہے آپ اور آپ جیسے منسٹرز اسٹیبشمنٹ فوج اور ایجنسیز کی کہ آپ اپنی عادتیں ڈالیے کہ آپ لوگوں کو ایجنسیز کو فوج کو اور جو لوگ پالیسی میکرز ہیں جن کے ہاتھ میں یہ پیسہ جاتا ہے جو پیسہ دوسری کنٹریز سے مانگ کر لائے جاتا ہے آپ لوگ کا کیا ہوگا ہم تو گزارہ کر لیں گے تیرا کیا ہوگا کالیا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ وصول باتیں کرنے کی تو مجھے عادت ہے نہیں کہ میں در ادھر کے اڑھاتی رہوں اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ عساق ڈار صاحب آپ اپنا سوچ لیجئے باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ تو پہلے ہی بیچارے کس طریقے سے مرمر کے جی رہے وہ اسی طرح سے جیتے رہیں گے لیکن آپ لوگ کیا کریں گے اس فیصلے کو آپ لوگ ایک بار اور سوچ لیجئے کہ آئی ایم ایف سے پیسہ آپ نے کہہ تو دیا کہ نہیں ظاہر ہے آئی ایم ایف نے جو چھٹے لگائی ہیں جی اس نے کہا ہے کہ آپ اپنی فوج کو کم کیجئے فوج کے بجٹ کو کم کیجئے اس کے بعد جو آپ آئے روز پونے پونے کلو کے یا پاو پاو کے جو بم بناتے رہتے ہیں اس کو کم کیجئے اور وہ مت بنائیے مطلب لانگ ڈسٹنس میزائلز جو ہیں وہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نہ بنائیے تو صرف کرنا کیا ہے ہمارے لوگ تو ویسے بھی بارڈر کراس کر کے اکثر جاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ پھڑے بھی جاتے ہیں تو ان نہیں جا کے پھک پاک کے آ جائیں گے اب ایم ایف سے پیسہ تو لے ہی لیجیے نا اس لیے کہ ویسے بھی یہ جو آپ لوگ بنا رہے ہیں اتنے خامہ خائی کے جو ایٹم بم جو گھاس کھا کھا کے بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے اور کتنی مبارک زبان تھی ان کی کہ آج سارے پاکستان گھاس کھا رہے مگر اب گھاس بھی نہیں مل رہی ہے مگر بھٹو صاحب جی بالکل وہ ایٹم بم کا اعلان کر کے چلے گئے مگر یہ ضرور ہے کہ اب جتنی ان کے بعد کی جنریشنز آئی ہیں وہ سب کچھ بھوکت رہی ہے تو سر تھوڑے دن کے لیے مت بنایے نا ویسے بھی بم کیا کرنے آپ نے کہاں چلانے تو مان جائیے اور ایم ایف سے لے لیجیے اس لیے کہ کام دندہ تو آپ لوگوں نے کرنا نہیں ہے نہ آپ نے فیکٹریز اوپن کرنی ہے نہ آپ نے ٹریڈ کھولنا ہے نہ ہی کوئی اور کام کرنا ہے تو پھر یہی کر لیجیے کہ ایم ایف کی شرطیں مان لیجیے ارے ہاں ٹریڈ سے مجھے یاد آیا ہے ویس اسرائیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرائی فروٹس اور کچھ مسالے بغیرہ جو یعنی ہوتے ہیں جو آپ کے ابھی ہوتے ہیں ایم ڈی ایچ کے مسالے اس طرح کے مسالے جو ہیں وہ اسرائیل بھیجے ہیں اور وہ ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی تھی لاسٹ ویڈیو میں تو اب جی ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے تجارت تو شروع کر دی ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ لوگوں کو جانے کی پرمیشن بھی دے دیں ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ہر جگہ ج جا سکتے ہیں یا تک کہ ہم بھارت بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم اسرائیل نہیں جا سکتے بھارت جس کے ساتھ ہم نے چار جنگیں لڑی اور جس کے ساتھ ہم ہر وقت ہمارا چکتیس کا اکڑا رہتا ہے ہر وقت ہم کہتے رہتے ہیں جی کشمیر بنے گا پاکستان اور وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے نکلو شابت ٹھوٹا ادھر سے تو یہ ساری چیزیں جو چلتی رہتی ہیں ان کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر ہم بھارت کے ساتھ بھارت کی بیسی یہا ہو سکتی ہے یا بھارت کی ہائی کمیشن یہاں پر ہو سکتی ہے تو پھر اسرائیل کی کیوں نہیں اسرائیل سے تو ابھی تک ہم نے کوئی جنگونگ بھی نہیں لڑی ہے اور نہ ہی کوئی اور قسم کا ہمارا کوئی ان کا جگڑا چل رہا ہے تو اگر ہم ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں ان کے وہاں پر ہم اپنے ڈرائی فروٹس اور دوسری چیزیں بیش سکتے ہیں وہاں سے چیزیں منگا سکتے ہیں تو پھر جناب ہم آخر اسرائیل میں جا کیوں نہیں سکتے ان سے دوستی کیوں نہیں کر سکت میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ویسے بھی اگر آپ نہیں بھی تسلیم کریں گے تو اسرائیل کا کچھ نہیں بگڑڑا وہ بہت امن سے ہیں اور ہمیں ان کو آرام سے رہتے دیکھ کر تھوڑی سی ٹنشن ہو رہی ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ انہیں تسلیم کر لیجے تاکہ ہمارے لوگ وہاں بھی جانا شروع کریں اور پھر انہیں بھی پتا چلے کہ ہم بھی یہاں ہی ہیں کہ کوئی بات نہیں وہ تو انہیں ویسے بھی پتا ہی دیں گے ہم لوگ ہم جی چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف اور جی فواد چودری صاحب کا کہنا ہے یہ رہی جی فواد چودری صاحب جی یہ بڑے غصے سے بیٹھے ہیں میں بیسے فواد چودری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی جو جرنلسٹ اور میڈیا کے لوگ جی ججز کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں نا ان کی ہم لسٹ بنا رہے ہیں اور جب ہماری گرمنٹ آئے گی تو پھر ہم ان کو چن چن کے دیکھ لیں گے اور ان کا بائیکارٹ بھی کریں گے یعنی یہ کہنا ہے فواد چودری صاحب کا اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ویسے تو خیر ہم بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم تو ججز کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے یہ اور بات ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ دیکھیں نا پشپا آئی ہیٹ ٹیرز بلکل مجھے لگتا ہے رو پڑیں گے یہ لیکن سر ابھی مت روئیے ابھی بیجا فرائے کا شو کافی رہتا ہے ٹھیک ہے نا بعد میں رولیے گا تیشو میں دے دوں گی آپ کو لیکن میں یہ بتا دوں کہ جی میں بالکل ججز صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی ہوں توبہ 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 یہ ضرور ہے کہ ججز صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو مسلسل جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے دو تین دن پہلے جیسے کہ انہوں نے شاہ محمد قریشی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ عمران خان سے ملنے جو ہے ریٹائر ججز کا ایک پورا ٹبر نہیں کیا بلتے ہیں اس کو ایک جی ڈیلیگیشن گیا تھا جی ہاں جی ہاں تو پورا ڈیلیگیشن گیا تھا خان صاحب سے ملنے کے لیے تو اس میں ایسی کیا بات ہو گئی جی اس سے پہلے ریٹائر جنس بھی تو جاتے رہے ریٹائر فوجی بھی جا کے عمران خان کے لیے پریس کانفرنسز کرتے رہے تو اگر ریٹائر ججز بھی چلے گئے تو ایسی کون سی بات ہو گئی لیکن ہمیں کیونکہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ججز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا تو ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہتے ہم بات کریں گے فلم کی جی ہاں فلم سٹار شبنم ہے یہ اب تصویر دیکھ رہے ہیں ان کی پاکستان میں کافی ٹائم یہ بنگلہ دیش سن کا تعلق ہے پاکستان میں بہت لبے عرصے تک یہ ہیروین آتی رہی ہیں اور فلموں میں کام کرتی نہیں ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 1978 میں جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب ہیں یعنی جن کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی یہ روتی بھی جی ہاں ان کو جی بالکل ان کا رام ہے عمر عطا بندیال جی ہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال لیکن ان کی بات نہیں ہے ہم ججز کی کوئی بات نہیں کر رہے یہ میں بتا دوں اچھا یہ نیوز جو ہے یہ ججز کے حوالے سے بالکل نہیں ہے اس لئے کوئی میرا پا روگ لینا اٹھا ہے اوکے تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جی شمنم جو ہماری ایکٹریس ہوا کرتی دی اب منگلہ دش میں رہتی ہے 1978 میں بتایا جا رہا ہے 1977 کی بات ہے ایسا پوچھ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کے جو پتا جی یعنی ان کے فادر جو تھے فتا بندیال صاحب انہوں نے اپنے کچھ اور لوگوں کے ساتھ تین یا چار لوگ گھنٹے تھے ان کے ساتھ مل کر شمنم جی جو ہے ان کے گھر پہ جو ہے وہ ڈاکہ مارا اور لوٹ مار کی اور اس کے بعد جی یہ ہوا کہ ان کا ریپ کیا گیا ان کے بیٹے اور ان کے ہزمن کے سامنے اور اس کے بعد اس کے پر کیس چلا کافی لمبا کیس چلا یہ میں نہیں کہہ رہی آپ اس پہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جاولگ کی گارمنٹ آئی ہے اور جاولگ کے اوپر کہا گیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جا اور جاولگ نے وہ کیس ختم کر دیا اب بندیال صاحب اس وقت ہمارے چیف جسٹس ہیں انہی کے بیٹے وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں تو بس پھر بلے بلے یہ ہے کیا کہا جا سکتا ہے لیکن خیر اس میں ہم نے ہم یہ عدالتوں کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی اور بات ہے کہ ہمارے عدالتیں جو ہیں وہ ون تھٹی نمبر پر ہیں مطلب اتنے اتنا زبزر رینک ان کا ہے تو ظاہر ہے کہ یہی ہوتا ہوگا نا کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ اور یہی کچھ چل رہا ہے عمران خان کے کیسز میں عمران خان کے کیسز میں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ پہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور کہانی ہے کہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی کیر ہم بات کریں گے آرمی چیف کی جی ہاں اب اگر ہم نے عدالتوں میں اپنے سر پھسائی دیا ہے تو پھر تھوڑا سا آرمی کو بھی ٹھڑے لگا دیں ہاں جی وہ ٹھڑے پنجابی میں کہتے ہیں جی ویسے تو میں پنجابی نہیں ہوں لیکن مجھے کچھ ورڈ یہاں پہ رہتے رہتے آئی گئے مطلب تھوڑا سا ہم آرمی کو بھی چھڑ دیتے ہیں نادرہ نادرہ ایک یہاں پر ادارہ ہے پاکستان میں جو کہ لوگوں کی آئی ڈی کارڈ جہاں بنتے ہیں پورا ڈٹا وہاں پر ہوتا ہے وہاں سے سنا گیا کہ جی جو نئے آرمی چیف ہیں ہمارے یعنی کہ جنرل آسم منیر صاحب ان کا اور ان کی فیملی کا ڈٹا جو ہے وہ لیک کیا گیا یعنی اور چوری کیا گیا اور کیوں یہ بات کافے دن سے پتہ کرنے کی کوشش کی جاری تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے اور پھر جی معلوم یہ ہوا کہ پہلے لوگوں نے یہ یعنی عمران خان اور ان کے جو ساتھی تھے وہ کسی اور کو لانا چاہ رہے تھے آرمی چیف کے طور پر ظاہر ہے انہی کو پچھوڑے والے ٹشو ان کی بیوی کا نشانہ کتنا خراب ہے میں نے ایک صاحب سے کہا بھی کہ جی یہ جنرل فیض جو ہے ان کی وائف کا نشانہ اتنا خراب کی ہوئے تو انہوں نے کہا کیا پتہ انہوں نے وہی نشانہ لگایا ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ خراب ہو گیا ہے ہم ان کی بات نہیں کر رہے جنرل فیض کی ہم بات کر رہے تھے جنرل آسم منیر صاحب کی جی ان کی اور ان کی فیملی کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی بات میں ابھی جو ہمارے کئی لوگوں نے انویسٹیگیشن کی اور پتہ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ عمران خان کیونکہ کسی اور کو آرمی چیف لانا چاہ رہے تھے تو عمران خان اور ان کی پارٹی کی طرف سے یہ مشہور کر دیا گیا کہ جی جنرل آسم منیر شیعہ ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ ظاہر جب سعودی عرب کو پتہ لگا کہ آپ تو ایک شیعہ جو ہیں ان کو آرمی چیف بنانے لگے ہیں تو اس نے کہا ہوا ہے یا حبی بی تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی ایسا تو ہو نہیں سکتا اس کے بعد جی دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہوئی اور وہ ڈیٹا نکالا گیا کہ کہ یہ ایران تو نہیں گئے تھے اگر ان کی فیملی ایران گئی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ درگا پہ گئے تھے ایران میں جا کے انہوں نے حاضری دی ہے اور وہاں پہ گئے ہیں یہ تو اس کا صاف مطلب یہی ہوگا کہ کربلا اور وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جایا جاتا ہے تو یہ چیک کرنے کے لیے ڈیٹا لیک کیا گیا اور پھر چیک کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں ان کی فیملی کبھی بھی ایران نہیں گئی اور اس کے ساتھ ہی سہدھی عرب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا حبیبی بنا دو اس کو اپنا بھائیہ سوری بنا دو اپنا روی چیف تو پھر یہ ہوا جی کہ ان کو آسے منیر صاحب کو روی چیف بنا دیا گیا اور یہ کہانی جو تھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اس کے بعد یہ ہوا کہ جی اب یہ کہا گیا کہ ذرا پتہ کرو اور کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ڈیٹا لیک کیا تھا تو اب ان میں سنا گیا ہے کہ دو چار لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے مگر بات ساری ہے کہ اگر پاکستان میں اگر کوئی آئے اور بانکنگ سسٹم کو پاکستان کے دیکھے تو پتہ یہ چلے گا کہ پاکستان کی پاکستان میں ایٹی پرسنٹ شیعہ رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی نے ایفیڈیوٹ جمع کرا رکھا ہے بینک میں کہ جی میں شیعہ ہوں اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جی کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ زکاعت نہیں دیتے یعنی بانک کے ذریعے زکاعت نہیں دیتے ان کو یہ ایک طرح کی ان کو یہ پرمیشن ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ زکاعت اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں بانک جو ہے وہ کسی بھی شیعہ کی بانک اکاؤنٹ میں سے زکاعت کے پیسے خود سے نہیں کٹ سکتا جو کہ 2.5 لی جاتی ہے یعنی جتنے بھی پیسے بانک میں اس میں سے 2.5 زکاعت میں کٹ لیے جاتے ہیں ہر اکاؤنٹ ہولڈر کے تو پاکستان میں 80% سے بھی اوپر لوگوں نے جو ہے ایفیڈیوٹ جمع کرا رکھا ہے جس میں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں دو شیعہ ہوں تو اس وجہ سے اگر آپ بیگنگ سسٹم کو چیک کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 80% سے زیادہ لوگ پاکستان میں اس وقت وہ شیعہ رہتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کوئی مطلب نہ شرم ہے نہ غیرت ہے نہ کچھ ہے بہرحال اور لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اگر جیرلل آسم منیر صاحب شیعہ ہوتے تب بھی کیا کیوں نہیں آرمی چیف بن سکتا کوئی شیعہ یہ بات بھی بڑی عجیب سی ہے اور سعودی عرب ہمیں کون ہوتا ہے بہاشن دینے والا ٹھیک ہے دو تین بلین دے دیتے ہیں کبھی کبھی مگر وہ بھی تو دیکھنے کے لیے ہی ہوتے نا کہتے ہیں بینک میں رکھ دو سیونٹی ٹو آورز میں واپس لیں گے اور ٹچ کر دے یعنی کہ خرچ ہی نہیں کر سکتے ہیں ہم ان پیسوں کو صرف دیکھنے کے لیے دیتے ہیں تو سب لوگ جا کے آنکھیں سیکھ سکھ کر آ جاتے ہیں کہ یار اتنے سارے پیسے ہمارے پاس اتنے سارے ڈالر تین بلین ڈالر رکے ہوئے تو ان سے تو چائنا 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 پیسے دیتے ہیں ہم اڑا کے کھا پی کے برابر بھی کر دیتے ہیں یا ایم ایم دیتے ہیں تب بھی ہم کھا پی کے مجھے آج تک یاد ہے بلکہ آج کل ہمارے بہت زبردست قسم کے گیسٹ جو ہیں تاریخ پتے صاحب وہ آج کل ہمارے پاس آر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ ہسپٹل میں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تاریخ صاحب کی جلدی سے طبیعت صحیح ہو جائے انہم مجھے یقین ہے کہ تاریخ صاحب کو ضرور اس بات کا پتا ہوگا کہ ایٹیز میں یا سیونٹیز کے زمانے میں جو ہے کوئی وہ تھے یعنی کہ ریلیجیس آفیر کے جو منسٹر صاحب تھے انہوں نے اس زمانے میں دس لاکھ زکاة کے جو دس لاکھ روپے تھے زکاة کے وہ کہیں جوہے میں ہار گئے تھے اور یہ بات میں نے سنی ہے اپنے بڑوں سے اپنے فادر سے اور ان کے دوستوں وغیرہ جو باتچیت ہوتی تھی اس میں سننا ہے مجھے صرف نام پتا کرنا ہے کہ وہ مہان آتما ہے کون جو زکاة کے پیسے ریلیجیس آفیر کے منسٹر ہوتے ہوئے زکاة کے پیسے دس لاکھ روپے جوہے میں ہار گئے تھے یہ میرے کہلے لیٹ سیونٹیز یا ارلی ایٹیز کی بات ہے اور یہ باتیں میں نے گھر میں سنی تھی اب کس سے پتا کروں خیر چیک کروں گی میں آپ لوگ بھی گوگل کیے گا اگر ان صاحب کا نام مل جائے تو بتائیے کہ میں نے ان کو ذرا کھول پھیکنے ہیں ان کے اوپر کہ یار کیا کام کیا تھا آپ نے مطلب کمال ہی کر دیا ہے ایسے ایسے ہیرے پاکستان نے پیدا کی ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کچھ آئی نہیں ہم چلتے ہیں آگے ہم جی ٹرمپ صاحب کی طرف چلیں گے اور ٹرمپ اگر پاکستان میں ہوتے تو ابھی تک لاہور کی ہائی کورٹ سے یقینا نکل گئے ہوتے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضرور رہا کر دیا ہوتا کہ جو بیٹا ایش کرو مگر ابھی ان کے اوپر بارال کیس چل رہا ہے اور سنا یہی گیا ہے کہ پردے جرم بھی آئید ہو جائے گی ہم بات کریں گے جی رشی سانک کی اور حمزہ یوسف جو کہ سکارڈ لینڈ کے پرائیم منسٹر بنے ہیں دونوں ایشینز ہیں ایک ہندوستانی اور ایک پاکستانی اور بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کے لوگ جب آگے کی طرف آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر یقینا خوشی ہوتی ہے اور خوشی ہی ہونی بھی چاہیے ہم یہاں سے چلتے ہیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں بچے بچے کو پتا ہے چھوڑے کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلیبر اور ہے آپ کسی میجرسی سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیوشن جانتا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے ایک ڈکٹیٹر نے نوے دن کے الیکشن کہہ کے گیارہ سال تک حکومت کی تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ نوے دن نوے دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتی اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکٹوبر تک چلا جائے اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکٹوبر میں بھی نہیں کروائیں گے یہ اکٹوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہ پکڑ دھکڑ کے کر دیں ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں مجھے آج یہ بتا دے ایک وجہ بتا دے جی یہ تھے عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ نوے دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے اور ایک ڈکٹیٹر نے نوے دن کا کہہ کر گیارہ سال حکومت کی اور عمران خان کا کہنا ہے کہ چاہے وہ کے پی کے ہو یا چاہے پنجاب ہو ہر جگہ جہاں بھی انہوں نے اپنی اسیمبلی کو توڑا ہے ڈیزولف کیا ہے جہاں پر عمران خان کی گورنمنٹ چل رہی تھیں وہاں پر عمران خان کا کہنا ہے کہ فوراں الیکشن کروائے جائیں اور فوری الیکشن ہی ہر مسئلے کا حل ہے مطلب یہ کہ خان صاحب کبھی بھی اسیمبلی توڑ دیں گے اور کہیں گے کہ جی الیکشن کراؤ اور گورنمنٹ کو اسی وقت الیکشن کروا لینے چاہیے لیکن عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی نائنٹی ڈیز میں کانسٹیٹویشن میں لکھا ہوا ہے کہ جی نائنٹی ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونا مست ہے تو بس فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن کا اناؤنس کیا جائے اور دونوں جگہ پر الیکشن کروائے جائیں یہ کہنا ہے عمران خان کا ساسا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے وہ نائنٹی ڈیز کا کہہ کر گیارہ سال گورنمنٹ چلائی جی ہاں اس ڈکٹیٹر کا نام تھا جنرل محمد زیاؤلحق اور زیاؤلحق کے بیٹے اجازلحق نے عمران خان صاحب کی پارٹی جوائن کر لی ہے جی ہاں اور اجازلحق صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں لیکشنز ہو جانے چاہیے مطلب یہ کہ یہ تو کمال ہی کر دیا جی آپ نے کمال کرتے ہیں پانڈے جی یعنی جن کے فادر نے گیارہ سال حکومت کی اور پاکستان کا اس وقت جو حال ہے جو ہمیں طالبان کی طالبستان یا کچھ اس قسم کا نام ہو جانا چاہیے ہمارا وہ حال کر دیا ہے ان کے بیٹے اجازلحق کا کہنا ہے کہ جی نائنٹی ڈیز میں الیکشنز ہونے چاہیے اور یہی طریقہ ہے تو جی اپنے ابے کو بھی سمجھا دینا تھا نا بیٹا ساری سر ابے کو بھی سمجھا دینا تھا نا تھوڑا سا مطلب یہ کہ چھوڑے یار میں دوسری نیوز کی طرف جاتی ہوں آپ لوگ بھی نا مجھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکال دیتے لیکن ہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بارل کہا ہے کہ جی ہم جلدی جو ہے وہ نائنٹی ڈیز میں الیکشنز کرو نہیں تو کچھ نہیں پھر میں سڑکوں پر آ جاؤں گا تو خان صاحب آپ تو پہلے بھی سڑکوں پر ہی تھے اور 2014 میں بھی سڑکوں پر دھمال ڈال رہے تھے تو ایک بار اور سائی پیسے بھی کافی موسم ٹھیک ہوتا جا رہا ہے تو سڑکوں پر آ ہی جائے تو بیٹر ہے بارل ہم چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف اور ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو جی جو نیکس ہمارے جیف جسٹس آنے والے ہیں یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب ان کے خلاف بھی عمران خان صاحب نے کئی جھوٹے کیس کا رکھے تھے جو کہ اب اس گورنم نے ختم کر دیئے ہیں اور کہا ہے کہ جی ان کیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی نیب میں جو ہے وہ نیب کے خلاف بشرا بی بی عمران خان کی جو میسز ہیں انہوں نے بھی کیس دائر کیا اور کہا ہے کہ جن کے پر جو کیسز نیب نے دائر کیے ہیں ان کو ختم کیا جائے وہ غیر قانونی ہے اور ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لاہور آئی کورٹ نے لیس کے لیے جو زمین دی گئی تھی یعنی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا تقریبا فورٹی فائف تھاؤزن ایکڑ اور اس قسم کا کچھ تاف اگر تو وہ جی پنجاب میں دو تین شہروں میں جو دی گئی تھی فوج کو کہ جی اس پہ آپ جو مردی بنائیے آپ کا جو دل کرے کریے تو اس کو جی کینسل کر دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ جی فیلال تھوڑا سا تسی صبر کرو آگے پھر بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آرمی والے کے ایکشن لیتے ہیں اور وہ ایکشن نہ نہ ہی لیں تو ہی بہتر ہوگا ہم یہاں سے ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں ایک بہت غریب ملک جو کرزوں کے اوپر چلتا ہے جس نے آئی ایم ایف کا کرزہ لے رکھا ہے جس نے چائنا کو اپنی موٹر ویز اور کہنا چاہیے ائرپورٹس اور اپنی بیلڈنگز جو ہیں وہ گروی رکھی ہوئی ہیں جو ہر ملک سے جو ہے وہ ڈونیشن مانگتا رہتا ہے جو سعودی عرب اور اس طرح کی کنٹریز سے چاول مانگ کے لائے تھا خیرات میں جس کو زکاعت اور خیرات کے پیسے رمضان میں سعودی عربیہ نے دیئے تھے فری کی ویکسین جو ہے وہ لینے کے لیے بیٹا ہے کہ تاکہ اپنے لوگوں کو لگا سکے کہ کوئی ہمیں ڈونیشن دے دے فری ویکسین کی جس کے پرائی مینسٹر جو ہے اس کو ادھار کا پلین لے کے جانا پڑتا ہے ادھار کے جہاز سے وہ امریکہ جاتا ہے سعودی کرام پرنس کے جہاز میں اور پھر وہ آدھے رستے میں تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ورنویب دیتا ہے اور دوبارہ واپس سارنے کے لیے وہ ان کا پلین جو وہ نہیں ان کو ملتا ایک ایسا پرائی مینسٹر جس کو لینے کے لیے کوئی جاتا نہیں ہے اور جو باتروم رگ جو ہے ان کے آر کے بچھا دیا جاتا ہے فل کارپٹ بھی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہوئی سادت عبیت کا ہے تو اس وجہ سے ایسے کرنے ہیں کہ جو پینڈورا پیپرز آئے ہیں اس میں بہت سے لوگوں کے نام ہے بہت سے پاکستانیوں کے نام ہے بہت سے ہمارے فوجیوں کے نام ہے اور اسی طرح کی بات چیت چل رہی ہے لیکن سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں جی تو بارال یہ ایک کلپ خیر میں نے آپ کو اپنا ہی بھیجا فرائے کا دکھایا اور یاد دلانے کے لیے کہ عمران خاند کے زمانے میں کیا کیا عورت ہے لیکن اس کی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی گورنمنٹ بہت شاندار تھی یا اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس میں دودھ شہر کی نہرے بہ رہی ہیں ہمارے ایسا نہیں ہے لیکن بارال اپنی غلطیوں کو سن کے اپنی غلطیوں کو مان کے اگر کچھ ٹھیک کرنے کی طرف جائیں گے تب ہی بہتر ہوگا عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اگر دوبارہ پرائی منسٹر بنا تو پھر میں رشیہ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں ہے وہی عمران خان ہے جو بار بار رشیہ کی طرف دیکھ رہتے رشیہ گئے بھی تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ رشیہ کے ساتھ وہ ٹریٹ کریں گے یا سستی گیس آئل اور پتہ نہیں کیا کچھ لانے والے تھے اور اب ان کا کہنا ہے کہ جی اگر میں دوبارہ پرائی منسٹر بنا تو میں جی دیکھوں گا ابھی نہیں ادھر رشیہ کی طرف پارال دیکھتے ہیں عمران خان صاحب پرائی منسٹر دوبارہ بنتے یا نہیں بنتے اور اس کے بعد وہ رشیہ کی طرف دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے اس لئے کہ خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جو یوٹر نہیں لیتا وہ تو خیلی لیڈر ہی نہیں ہوتا مگر اس کے علاوہ جی کراچی میں روڈ کرائی 2023 میں اب تک تقریباً بیس ہزار سے زیادہ لوٹ مار کی وارداتیں ہو چکی ہیں روڈ کرائی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں یعنی اگر آپ فون سنتے میں جا رہے ہیں آپ کو اپنا ہینڈ بیک لے کے جا رہے ہیں بیک سنیچنگ موبائل سنیچنگ ایک عام سی بات ہو گئی ہے کراچی میں اور ابھی تک وہاں پہ صرف آپ سمجھیں کہ ابھی اپریل سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ جو ہے اس قسم کی وارداتیں ہو چکی ہیں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب کو کون نہیں جانتا سبھی شیخ صاحب کو سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں یہ تو ایک قومی ایشو ہے بہت بڑا قومی ایشو ہے اور سپریم کورٹ میں بہت سارے ماشاءاللہ جج ساہیوان ہیں تو صرف یہ تین کیوں اور جی یہ تھے نواز شریف صاحب اور یہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ جی صرف تین ججز کو ہی بٹھا کر ہر فیصلہ کیوں کرایا جاتا ہے اب خیر نواز شریف صاحب یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں اور بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن آئے ہو کہ آپ کی گورنٹ آئے تو ایسا نہ ہو جی ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی باتیں چل رہی ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یعنی کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو لے لیجیے چاہے وہ ججز کو لے لیجیے ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سیاست میں مداخلت نہ کریں کہ ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تابعی ہے ان کا بیٹا اور قدو شریف پکا کے ان کے سامنے لائے گیا تو بیٹا سامنے بیٹا ہوا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو قدو شریف سامنے لائے گیا جب لائے گیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو قدو پسند نہیں ہے تو آپ نے فرمایا بیٹھو بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا آگے گیا وہاں سے تلوار اٹھائے اور اس کے کردن اڑا دیا اپنے بیٹے لوگ انہیں کہا کیا کیا آپ نے کہا یہ میرے مصطفی کریم کی پسند کو ناپسند کہہ دیتے ہیں یہ ویڈیو ہم نے آپ کو پہلے ویڈی کہای تھی اور ہمارا بھی پھر ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ قدو نہیں کھاتے وہ بھی قدو کہا ہے کہ نہیں شیخ رشید صاحب کو کون نہیں جانتا اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی ایک خبر یہ آئی ہے کہ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی میں چلتے چلتے مطلب آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی رمضان کے بعد وہ ایک ٹی وی چینل پر ایز اینکر آنے والے ہیں مطلب کہ کمالی ہو گیا حدی ہو گئی یعنی کہ اب ہم کہاں جائیں اور کیا کریں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جی وہ بھی ٹی وی اینکر بننے جا رہے ہیں اور رمضان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کونسی چینل پر کونسا ٹاک شو کریں گے اور جیسے ہی کریں گے ہم آپ کو فوراں ہی بتائیں گے یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ تینکیو